بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج جو ریسی بی میں لائی ہوں وہ ہے ڈونرز اس کے لیے میں نے یہ دو کپ میدہ لے لیا ہے دھائی سو ایمل کا ہے یہ دو کپ میرے میدہ کے لیے ہیں ایک انڈا ہے تین ٹیبل سپون چینی کے لیے ہیں دو ٹیبل سپون سکر دنیا ہے اور دو ٹی سپون خمیل کے ہیں تری ٹیبل سپون میں نے آئل کے لے لیے ہیں اور یہ ساٹھ ایمل کا ہے چھوٹا کپ ہے یہ کپ ہے اس کا میں نے ساٹھ ایمل دودھ لے لیا ہے اور ساٹھ ایمل میں نے پانی کر لیا ہے ان دونوں کو نیم درم کر لیا ہے ان دونوں کو ایک ہی کپی کر دوں گی ٹھیک ہے اور چون چینی نہیں لے کے میں نے اسے پیس لیا ہے اس کی اینڈ پر میں گلیس بن ہوں گی اب سب سے پہلے ہم چیزوں کو ساٹھ پی کرتے ہیں اور آٹا کون لیتے ہیں اس میں لہرا فانل ہوں ایدہ شامل کر دوں گی اس میں تقریباً دو چھوٹکی میں نمکی شامل کر دوں گی بس بھوٹکی میں نمکی شامل کر دوں گی چینی سوکت دودھ اوڑی کبیر کیا بس بھوٹکی میں نمکی شامل کر دوں گی اسے زیادہ مکس کر دوں گی اس میں مکس کر دوں گی اویل بھی شامل کر دوں گی اس میں ایک میں انڈا پہلے لے لوں گی اسے ہلکا سا پھینک لوں گی بھوٹکی میں کسی بھوٹکی میں کھائیں لیں گی اپنی میںوں کی شامل کر دیں گی یہ تو بھوٹکی اپنے بھوٹکی میں سکے دیں گی اور آخر Corinth الحつکر ہمارے کو دن گی کھے گی آپ پانی ملا دودھ بھی شامل کرتی جاؤں گی پہل میں اچھا تھا کہ سی چمر سے ہی گوند لوں گی پھر میں ہاتھ سے کروں گی پانی ایک دم نہیں جلدوں میں ڈال دینا اچھے سے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اب یہ سارا ڈالوں گے دو ٹیبر سپون رہ گیا تو وہ میں نے ایک دفعہ ڈال دی ہے ڈالوں گے توڑا دی ہے آتوں کو بھی تھوڑ سا میتر لگا لیے آتوں کو بھی تھے ایسے چھتری پسے گونڈیں گے تو ان چاہلا ہماری ڈونرز بہت ہی زبداست بنیں گے اب اسی میں جیسے ہم سمپل آٹے کو گونتے ہیں ایسے گونڈ لیں گے ایسے بھی تھوڑ سا چی رہت لوں گے اب یہ ڈو میری اچھتری پسے گونڈ گئی ہے اب اسے میں نے ڈونگے میں نکالنے ہیں اس کو میں پہلے اندر اوائل لگا لوں گی تاکہ ہماری ڈو اچھے سے رائز ہو ٹھیک ہے اب اس کے اوپر بھی لکھا لیں گی اب اسی میں تقرباً ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گے اس کے بعد جیسے ہی ہماری چیسی ڈونٹس کے لیے ڈو تیار ہوگی ٹھیک ہے اب میں ڈو نکال لیتی ہوں سی مشل ہوگی ہے اب اسے دبارہ ٹھیک ایڈا چھ رہتیں گے ٹھیک ہے کے لیے وں گے и کیسے ہم نے ایک تو پکی بھون دینے سی ایک چاسی اب کیسے ہم بھیل دیں گے موسیقی ہم نے اچھی سی روٹی بھیل نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہ روٹی کو ہم نے بہت زیادہ پتھرانی کرنا موسیقی 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 اب آپ کے پاس کٹر ہے ڈونٹ کٹر ہے تو اسے کٹ لیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دو میں نے ٹکن لے گئی ہے ہم ان سے کٹ کر لیں گے جدہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا میدہ سے لگا لیں ٹکن لیں گے چھوٹا ہوں لے لنے کی ٹکن اس سے آسی ہم درمیان سے کٹ کر لیں گے ٹکن ٹکن ٹک서 ٹکچ ٹک ٹک اب یہ کہ میں نے ٹرے لے گئے اس میں میدہ چھٹ ہوں گی ایسے اب یہ ڈونر کو اٹھا کے میں ترف ہوں گی ان چھوٹوں کو ہم ایسے ہی پیچھ میں رہنے دیں گے یہ بھی ہمیں فرائی کر لیں گے اب یہ جو باقی میدہ ہے جو باقی وہ ہے اس میں دوبارہ سے پیڑا بنا کے ان کے دوبارہ میں ڈونٹ کاٹ لوں گی اب یہ سارے ایسے میں نے ڈونٹ کاٹ لیا اور ان کو ٹرے میں میدہ چھڑے کے میں نے رکھ دیا اب ان کو میں دس منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دوں گی تاکہ اور اچھے سے ہمارے رائز ہوں اب یہ دس منٹ ہو گیا ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں کوئل کو میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا اب اس کا ٹیمپریجر ہم چیک کر دیتے ہیں یہ ذرا سا میدہ میں اس میں شامل کرتی ہوں اب بھی ہم نے چیک ہی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک دم نہیں اوپر اٹھا تھوڑ دیر کے بعد اٹھا ہے آرام آرام سے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل اچھا ہوئی بلکل پرپیکٹ ہے اب ہم اس میں دابتے ہیں ڈانٹ ایک 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 کرکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر ہم نے اس میں دبار ہوں گی بس چار دہ ہوں گی تاکہ یہ ذرا پھولیں گے بھی ایک دم ہی ان کو پڑھنا اور دیر کے بعد پڑھوں گی آنچ ابھی میں نے اس کی درمیانی رکھی ہے بہت زیادہ میں نے پھولنی کی درمیانی آنچ رکھی ہے جتنے آرام سپون سے کام کریں گے اتنی اچھی آپ کی چیز بنے گی انشاءاللہ بہت زیادہ میں نے پھولنی کی درمیانی آنچ رکھی ہے یہ میں نے پیر کی ساتھ رکھی ہے اور میں نے اس میں کیشو رکھ لیا ہے تاکہ اس میں نکالنے تو زائد اور اس میں جذب ہو جائے اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے چیز دبل ہونا شروع ہو گیا یہ میرا بیٹا کھیل رہا ہے وہ اس لیے شور کر رہا ہے بلکل میں نے اسے میڈیوم آنچ پہ رکھا ہوا ہے اچھے اچھے سے بن رہے ہیں اب یہ ماشاءاللہ کولڈن ہوننا شروع ہو گیا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اب دوسری طرق سے بھی اسی طرح ہم لائٹ کولڈن نہیں رکھیں گے بہت زیادہ ڈارک نیچے لگے گا بہت زیادہ ڈارک نیچے لگے بہت زیادہ ڈہ ہوتے وقت ادھر سے بھی بس ایک منٹ کے لئے مہنٹ رہنے دیتی ہوں کہ دونوں تک سے ایک جیسے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم نکال لیں گے بس اب میں ان کو نکال لیتی ہوں اور باقی جو ڈونٹ رہتے ہیں وہ بھی میں آپ ڈال ہوں گی بیچ میں بچے بھی کوش ہو کے کھائیں گے آپ کے یہی ڈونٹ آپ بزار سے لائیں تو بہت مہنگے ملتے ہیں بلکل کم چیزوں میں گھر میں بنائیں تو بہت اچھے بھی بنتے ہیں اور اتلین بندے کی ہوگی ہیں اب یہ میں باقی سارے ڈال ہوں گی اب یہ میں نے باقی ڈونٹ ایک ہی دفعہ ڈال دیئے تھے یہ چھوٹی چھوٹی جو اس کے بیچ میں سے بیس نکلے تھے وہ بھی میں نے ڈال دیئے تھے یہ چھوٹی چھوٹے بچوں کو بہت پسند آتے ہیں اور اب ہماری مغرب کے ذان بھی ہو رہی ہے بہت خوبصورت آواز میں ماشاءاللہ دے رہے ہیں اب یہ میں ان کو بھی نکال دوں گی چولہ بند کر دوں گی بہت ماأیٰ متر گی بیسی دیئے بھرت کچھوٹ میں ہم اس کی لئے باست進ال اب ہم اینجات کو پھلتے ہیں بہت کچھ اٹھ بھرت کچھ اب یہ میں ڈونٹ کی گلیز تیار کر لوں گی گلیز میں مختلف کلر کی انشاءاللہ تیار کروں گی چیپ سی بنے گی میں نے چمچ لیا ہے پیسیو چینی کی اس میں میں جیلو پوڈ کلر ڈالوں گی یہ اتنا سا میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک چمچ اس میں میں دو شامل کروں گی اور اسے میں چیس مکس کروں گی اب میں ایک چمچ اور لے لوں گی آئسین شگر کی اب یہ میں اس میں چھوٹکی بار میں اس میں گرین کلر شامل کروں گی یہ بس اتنا بہت ہے پلکل ذرا سا میں نے ڈالیا اور کتنا اچھا کلر آئے اب یہ جیلو ریڈی ہوگے ایک ہمارے پاس گرین ہے اب میں ایک لائٹ پینگ کلر ریڈی کروں گی یہ ریڈ کلر ہے اس کا میں بالکل ذرا سا ڈالوں گی یہ بالکل ذرا سا چھوٹکی بھی نہیں کہہ سکتی اس سے بھی کام ہے ہمارے پینگ کلر کروں گی ہمیں گم نہیں دوڑ ڈال سکتے کیونکہ ہمیں ذرا مکسچر گھنا سا چاہیے تاکہ یہ دیکھیں کتنا ماشالا پیارا کلر آ رہا ہے اب میں ایک سمپل وائٹ رکھوں گی اور ایک میں چوکلیٹ رکھوں گی چوکلیٹ والے میں اس میں بپل کی میں بتا دیتی ہوں سمپل میں میں تو سمپل ہی رکھوں گی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چوکلیٹ والے میں زیادہ بنا رہی ہوں ون ٹیبر سپونڈ اس میں میں چوکلیٹ کلر سوری چوکلیٹ ہی ٹار رہی ہوں کوکوپوڈر ہے ہاف ٹیبر سپونڈ دھوڑ ڈالے اور اس میں میں ون ٹیبر سپونڈ یہ صرف چینی میں میں ون ٹیبر سپونڈ دھوڑ ڈال کے رکھوں گی تو یہ وائٹ کلیز تیار ہو جائے گی اب یہ سارے کلر میں نے مکس کر لیے اب میں بن رہا ہوں لیں جی اب بلہ صاحب بھی آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے چوکلیٹ کلر کریں گے اب یہ سارے کلر پر رکھوں گی یہ میں نے ییلو کلر کیا تھا بسم اللہ اب بلہ جی نہ کرو جو نٹس بن رہے ہیں سارے بچے خوشی میں پاس کھڑے ہو گیا بسم اللہ یہ ییلو کلر ہے اب یہ جو میں نے ڈائٹ پنگ تیار کیا تھا ڈائٹ پنگ تیار کیا تھا وہ ہے نہ کرو بلہ بتا رہا بھی اچھو ڈائٹ پنگ تیار کیا تھا ڈائٹ پنگ تیار کیا تھا اسی طریقے سے میں سب کلروں میں ون بائی ون ڈپ کروں گی اب یہ سارے ریلی ہیں اب ہم ہی نہیں کلروں سے ان کی ڈیکریشن کریں گے یہ باہر تھا کچھ اپنے کلروں میں ہی رہنگ دیں گے کچھ کے اوپر ہم کر دیں گے جو ذرا سے سوکے ہیں ان کے ہم بیچ میں تھوڑا سا ایسے ذرا سا دور ڈالیں گے پھر یہ واپس استعمال کے قابل ہو جائیں گے ایسے کریں گے یہ بھی ہیں ذرا ذرا سے کریں گے کیونکہ اپنے دوسرے کلروں میں پیارے لگ رہے ہیں اس چیز ہے اب میں ان کو اچھے سی پلیٹ میں نکال لیتی ہوں جی جناب تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی ڈونٹ دیکھیں میں نے کلر فول بنائے ہیں کتنے خوبصورت ماشاءاللہ بنے ہیں بچے پاس کھڑے ہیں بلکل بیتاب ہو رہے ہیں کہ جلدی سے یہ ویڈیو ختم ہو رہا ہم ان کو ہڑک کر جائیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اسی طریقے سے بچوں کو اپن خوبصورت کے ساتھ خوبصورتی سے چیز بنا کے دیں تاکہ اگر وہ نہیں بھی کچھ چیز کھاتے تو اس کی خوبصورتی ہی دیکھیں ان کا دل کرے کہ ہم اسے کھائیں تو انشاءاللہ یہ ذائقے میں بھی بہت اچھے ہیں آپ کو لگیں گے بہت مزے کی ہیں ابھی میں نے ایک چیک بھی کیا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ بنائے وہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈیفرنٹ کلر کی گلیز بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے ضرور نہیں آپ چوکلیٹ ہی بنائیں وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بعض زن کے بچے تھے یہ بھی میں نے کلر کر کے یہ بھی ساتھ رکھتی ہیں اس طریقے سے آپ لازمی گھر میں بچوں کو بنا کے دیں آپ کے بچے خوش ہوں گے اور آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے کہ ہر وقت ہمیں بیگی سے یہ چیزیں لا کے دیں وہ لا کے دیں اور میرے چینل کو لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں تینکس پر واشنگ مائی ویڈیو نیکس ڈیسی پتا کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ